چلو آج آپ کو کئی گھومانے لے کے چلتے ہیں تو گائز میں نے اوپر گش یا پین وینٹ میں ریڈی ہو چکی ہوں چلو آپ کو گھومانے لے کے چلتے ہیں آج ہے میری سسٹر کا بردے تو میں نے سوچا آپ سب لوگوں کو بھی ساتھ میں گھومانے لے کے چلتے ہیں تو ابھی ہم جانے والے ہیں ہماری گاڑی بھی ریڈی ہے جانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں ممی بھی پیاری لگ رہی ہے نا اور بردے گل بھی کیوٹ لگ رہی ہے نا گائز یہ کرشمہ ہے میری چھوٹی والی سسٹر پریانکا کا آج بردے ہے اور یہاں پر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں ہم نے گایا بردے سانگ پریانکا کے لیے ہمارے ڈرائیور انکل بھی آ چکے ہیں اینڈ پاپا آگے بیٹھے ہوئے ہیں پید بھی ہمارا یہیں پر ہے اور ہم نے بہت سارا انجوائی کیا اور ہماری ٹرپ بھی بہت اچھی رہی اس کے بعد ہم شام میں جانے والے تھے کھانا کھانے یہاں سکر اس جنر کے لیے ہم اس ریسورٹ میں آئے ریسورٹ بہت پیارا سا لگ رہا تھا ہمیں بہت ہی اچھی وائب ساری تھے یہاں پر ہم نے بہار تھوڑا سا فوٹو شوٹ بھی کیا میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنایا گئیز سا لگ سے آپ کو یہ ویڈیوز جلور دیکھنے کو ملے گی اور دیکھنا بلکل مت بھولیے گا تو اس بلوپ میں میں آپ کو سب سے ملوانے والی ہوں ہم ریسورٹ کے اندر جا رہے ہیں این ساتھ میں ساری فیملی آج ہونے والی ہے یہ لو یہ ہی ہونا واقعی رہ گیا تھا یہاں پہ کرشما کا سینڈل ٹوٹ گیا اور اس کا فیز دیکھو اب یہ بنا سینڈل کے گھونے بھی نہیں جا سکتی ہم نے سوچا یہاں ہی بیٹھے رہتے ہیں پہلے کھانا آرڈر کرتے ہیں اس کے بعد ہی چاہیں گے ہم نے سوچا اس کے بعد ہم سارا ریسورٹ گھومنے والے ہیں کیونکہ میری فیملی نے ابھی پورا ریسورٹ دیکھا نہیں تھا پاپا بھی آگئے گاڑی پارک کروا کر اور ہم لوگ سب بیٹھ گئے یہاں پر اور یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ ویج لولی پاپ مگایاں یا کرسپی کون سٹارٹر کے لیے تو بس یہ ڈسکشن چل رہا تھا اس کے بعد ہم پول سائٹ پر چلے گئے پول سائٹ پر اتنا مزا رہا تھا ایسے سوئنگ پول میں سوئنگ نہ کرو تو کیا مزا پر دیکھنے کا بھی مزا لگی کیونکہ یہاں فوٹوز اچھے کلک ہو جاتے ہیں بھارش میں کون سوئنگ پول میں جانے والا ویسے بھی اتنا ہارا ہارا ہو رہا تھا پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا ہارا رنگ گھول کے یہاں پر ڈال دیا گیا تو کوئی فائدہ تو تھا نہیں آ جانے کا میں نے ویدو کو کسی پپی دی اسی بیچ میں اور پاپا کو دیکھا کہ پاپا ممی کے فوٹوز کلک کر رہے تھے ہاں اور موائنٹک کسا پیارا لگا نا یہاں دیکھ کر اس کے بعد پریانکہ نے بولا میرا فوٹو کلک کرو تو میں نے پریانکہ کا فوٹو بھی کلک کیا اس کے بعد پاپا نے مجھے آواز دیکھ کے بولا لیا کہ چلو چلو پن چلتے آگے کا دیکھنے تو ممی پیچھے ہی چھوٹ گئی اور مجھے آگے بھاگ کے جانا پڑا پھر ممی پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ آئی میں نے بولا آؤ ہم دیکھتے ہیں کچھ نیا یہاں پہ کیسے روم سے کیسا کیا ہے جب بھی ہمیں رکنا ہوتا ہے تو ہم یہاں ضرور آیا کرتے ہیں گئیز اس کا لفٹ بھی بہت کمپٹیبل ہے آپ کبھی یہاں پر آؤ تو یہاں کی چیزوں کا لفت ضرور اٹھانا رومز بھی بہت بڑی آلگزری ہیں ہم نے رومز بھی آگے سارے دیکھے اس کے بعد شوام آ گیا شوام آ گیا تو ہم بہت در سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوچھ آپ کھانا کھائی لیا جائے اور اس سے پہلے کیک کٹنگ کر لی جائے تو پریانکا کا کیک کٹنگ ہوا اور گئیز ہمارے یہاں جب کیک کٹنگ ہوتا تو مانو گے نہیں آپ سیلیبرٹی والی فیلنگ آتی ہے کیونکہ جو بڑے گر یا بھوئے ہوتا ہے وہ سلیب بن جاتا ہے سارے کے سارے اس کی فوٹو اور ویڈیو ایسے کرتے ہیں جیسے کی پتہ نہیں کونسا سلیبرٹی گھر میں آ گیا پس پورا ٹائم فوٹو ویڈیو ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہم سب لوگوں کو فوٹو ویڈیو کرنا بہت پسند ہے آپ کو پسند دیکھیں نہیں کامنٹ میں ضرور بتانا اس کے بعد ہمارا کھانا آ گیا چٹ پٹا پنیر بہت ہی چٹ پٹا تھا مزہ آ گیا کھا کے دال بھی بہت اچھی تھی سب نے کھانا انجوئی کیا اور ہمارے بیت کو تو پاپڑ کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں اور وہاں پریانکہ بیٹھ کے چانلی چانل کھایا جا رہی ہے باقی ممی نے تو ایسا لگ رہا ہے کچھ کھایا نہیں ہے میں نے تو لاشٹ میں سارے کچھ کھانے کے بعد ریفریشر کھایا اس کے بعد ہم لوگ باہر کی طرف نکل آئے نکلنے کے بعد جی جی ہاتھ بھلا کے بول رہی ہے واو ہسرا مزہ آیا وہ میں نے کیچس لنے نہیں کیا کیونکہ ساؤنڈ بہت خراب آ رہا تھا یہاں پہ باہر ہوا کے وجہ سے پھر ہماری گاڑی ہم نے پارکنگ سے باہر نکلوائی نکلوانے کے بعد ہم لوگ سب گاڑی میں آئے پاپا نے بولا اور فوٹو کیچ لو پھر ہم نے کیچا پھر نائٹ ہو گئی گھر کی طرف آنا تھا کی گھرانا تو ضروری آئیں گے انہی تو دوسرا دن کیسے ہوگا بائی بائی